یہ آپ فلاور تو دیکھی رہے ہیں یہ یو فور بیا ملی کا فلاور ہے کافی خوبصورت یہ فلاورنگ پلانٹ ہے اور کافی خوبصورت یہ دیکھیں اس کا فلاور ہے چھوٹے چھوٹے سائز کا تو آج کی اس ایک ویڈیو میں اسی کی فل ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا اس کو کیسی سوائل میں لگائیں اور کونسا فائٹلائزر دیں اور کہاں رکھیں سیڈ میں یا فل ڈے کی دھوپ میں تو ویڈیو پہ بنے رہیے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو کر لیں چینل کا نام ایزی گارڈنگ ویٹ می ہے تو چلیے اب ویڈیو کو ہی شٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے یو فور بیا ملی کو پہلی بات تو یہ یو فور بیا ملی کیکٹس فیملی سے بلونگ نہیں کرتا ہے یہ سیکلنٹ پلانٹ ہے لیکن کیکٹس کی طرح دیکھنے والا ہے کاٹو والا لیکن ہے یہ سیکلنٹ تو سیکلنٹ پلانٹ کو تو پانی زیادہ چاہتا نہیں آپ اس میں پانی کا بہت ہی خیال لیں جب اس کی مٹی فل ایک دم ڈرائی ہو جائے تب ہی آپ اس میں پانی دیں اور جو فور بیا ملی میں اپنے پلانٹ میں یوز کرتا ہوں جس سے اتنی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے اس ایک ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ بینہ فور بیا ملی کے بیس میں فلاور کافی سارا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس پلانٹ پر آپ کیسے لیں تو یہ دیکھیں یہ میرا پلانٹ ہے دونوں اسے آپ کٹنگ سے بھی ایزلی لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے دیکھاؤں گا تو یو فور بیا ملی کو آپ نرسری سے اگر بائی کریں گے وہ بھی آپ کو 50 اے 60 روپیس کا اچھا مل جائے گا اور بات کر لیں اسے کیسی جگہ رکھے تو آپ اسے ہاف دے کی دھوپ میں رکھیں گے یا تو فل دے کی دھوپ میں رکھیں گے دونوں جگہ پیس کا پلانٹ چل جائے گا اور اس کی کوئی سی بھی کٹنگ لیں چھوٹی سی چھوٹی یا زیادہ بڑی نہ لیں تو اسے 3-4 دن رکھ دیں اسی طریقے سے توڑ کے ترند لگائیں گے تو لگنے کا چانس کم رہے گا اگر رکھ دیں گے 2-3 دن جب ایک دم پوری سوکنے ایسی ہو جائے گی تب لگائیں گے تو ایک دم ایزلی آپ کا یہ پلانٹ لگ جائے گا آپ اسے ایک دم سینڈی سوائل میں ریتیلی مٹی میں لگائیں گے تو اس میں کافی اچھی گروہ دے گئی دیکھیں یہ والا بھی میں کٹنگ سے لگایا تھا یہ جو بڑا والا پلانٹ میرا ہے اسی سی کٹنگ میں لے کے لگایا تھا تو وہ بھی ہو گیا ہے اور اس میں بھی اب بڑنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس والے میں بھی اب اس میں بھی خوب بڑے سائز کا فلاور آئے گا اور یہ تو آپ دیکھیں رہے ہیں اس کی لیف دیکھیں یلو جو ہونے لگتی اسے آپ برابر نکالتے رہیں اور یہ دیکھیں 12 انچ کے اگر پوٹ میں آپ لگاتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اس میں اور مٹی کی بھی تو گڑائی آپ برابر ہی کرتے رہیں جب آپ کو لگے کہ اوپر سے اس کی مٹی ایک دم ڈرائی ہو چکی ہے تب آپ اس میں کھرپی سے اس کی گوڑی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے والے میں بھی میں لگایا ہوں اور جو فیٹلائزر اس میں 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 یوز کیا ہوں وہ دیکھیں یہ ہے ان پی کے انیس انیس کا یہ لیکوڈیس کا پانی میں گھول کے دیں گے تو کافی اچھا یہ اثر کرے گا اس میں ایک چمچ لیں گے تو اسے کافی سارے پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں ورنہ آپ اسے ایک ایک دانہ نہیں رہتا یہ تھوڑا تھوڑا آپ اس میں اپنے پوٹ میں دے دیں اور اسی رائے میں پانی ڈال دیں تو ابھی یہ کافی اچھا کام کرے گا تو یہ دیکھیں میں اس میں دے دیا ہوں اور اس کے بعد پھر گوڑی کر دیں تاکہ کوئی چیز اسے نکال نہ دیں تو پانی بھی کوئی بھی فرٹلائزر دیں تو پانی تورنت دیں تب آپ کا پلانٹ ایک دم اچھا رہے گا اور جب آپ کے پلانٹ میں اگر آپ فرٹلائزر نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کی یہ جو دیکھیں سائٹ سائٹ کی یہ جو لیف رہتی ہے اسے ہی آپ اگر نکال دیں گے توڑ دیں گے تو وہاں سے نئی نئی شوٹ آئے گی تو اسی کے ساتھ کافی سارے فلاور آئیں گے تو وہ بھی اچھے سے کھیلیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے چینل کو سب سے